ایک بات بتائیے کہ آپ کے رزدیک عمران خان صاحب کا موقف حقائق و شواہد کے منافی اور اپنی خواہشات پر ہے یہ تری شوٹر والا اس لیے جی ای ٹی جو ہے وہ سائن نہیں کر رہی ہے وہ منتشر نظر آ رہی ہے اس لیے ان کی ایف آئی آر نہیں کٹری گو کہ جو لوگ وہ نومینیٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں جن جن لوگوں کے نام وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ حقائق سے منافی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صحیح کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے پلینڈ مرڈر کے ٹیمٹ ہو ہو سکتا ہے تین شوٹر ہو ہو سکتا ہے جس طرح عمران صاحب جن اداروں کی طرف طاقت و حلقوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خدا رہا خان صاحب وہ الوال وہوں لیکن کیونکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ آگے جا کے فیصلہ نہیں کر سکتی طاقت و حلقوں کے خلاف تو جو ہے جی ایٹی بھی اس طرح بیہیو کر رہی ہے فورنزک بھی اس طرح بیہیو کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب بھی اس طرح بیہیو کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کی بیانیے کو سری شوٹر والے ٹرگٹ کلنگ کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ان کی اپنی بنائیوی جی ایٹی نہیں مان رہی ان کی اپنی بنائیوی پولیس نہیں مان رہی ان کی اپرے صوبے کا وزیانہ نہیں مان رہا کیا ہے آپ کے خیال میں حقیقت آپ کے نظر دیکھیں کامران میں اپنے ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں جو میں میں نے بہت سے اس قسم کے انکاؤنٹرز اور بہت اس قسم کی ٹارگٹ آہ شوٹ آؤٹس دیکھے ہیں اور ان کی انویسٹیگیٹیو رپورٹ بھی پڑی ہیں دیکھیں ٹارگٹ تو تھے عمران خان یہ تو میں بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا ہاں نہیں حملہ تو ہوا اب یہ این ممکن ہے ہاں این ممکن ہے کہ ان کو ایک طریقے سے بعض سچویشن ہوتی ہے کہ بعض سچویشن میں آپ نے کسی کو ختم کرنا ہوتا ہے بعض سچویشن میں آپ نے کسی کو ایک وارڈنگ شوٹ دینی ہوتی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک وارڈنگ شوٹ تھی اگر وارڈنگ شوٹ تھی تو پھر اس میں تین شوٹرز کی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ایک ایک طریقے سے عمران خان کو دھمکانا تھا ڈرانا تھا وہ وہ مجھے وہ لگ رہا ہے اس کا ٹارگٹ لگ رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس کوئی ایسے شباید نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہوں کہ تین شوٹرز تھے یا نہیں تھے لیکن عمران خان صاحب کو صرف یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنی سنسٹیو انویسٹیکیشن جو ہے پہلی چیز یہ کہ جو جی آئی ٹی کی فارمیشن ہے وہ انلائک جی آئی ٹی ہے جی آئی ٹی کی فارمیشن ایک ہی جیسے افسران کی پر مشتمل نہیں ہو سکتی جی آئی ٹی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سوئی جوائنٹ